بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ذریعہ جناس کے ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گندم کے حوالے سے حکومت کو کل فلور ملس اسوسییشن نے وارننگ دے دیئے کہ کوٹے کا اجراج جتنا جلدی ممکن ہو سکے کیا جائے بسورت دیگر گندم کے اور آٹے کے جو ریٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ دو دن کے دی تھی آج جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوٹہ جو کب ریلیز کیا جائے گا کیونکہ گندم کا کوٹہ اس ٹرم ریلیز کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ کافی زیادہ مقدار میں جو سپرائی تھی گندم کی وہ موتل ہو چکی ہے اور غریب لوگ جو ہیں وہ آٹہ کھانے کو ترس رہے ہیں اور آٹے کے ریٹس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اگر گندم کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو اس وقت منڈیوں میں پنجاب کی منڈیوں میں گندم کی جو ریٹس ہیں وہ چار ہزار پانچ سو روپے سے لے کے چار ہزار چھے سو روپے پر ہیں فلورز ملز کی بات کریں تو اس ٹائم روپنڈی اسلام آباد میں ساڑھے سنتالیس سو روپے تک گندم کے ریٹس پہنچ چکی ہیں اور اوپر سے گندم جو ایمپورٹ کی خبریں ہیں وہ بھی روج پر آ رہی ہیں کیونکہ اب جو پاکستان مٹالر کے ریٹس جو کم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو گندم ایمپورٹ کی جائے گی وہ پاکستان میں مزید سستی پڑے گی اب اگر ہم بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکہی والوں کے لئے خوشکبر یہ ہے کہ مکہی کے جو ریٹس ہیں وہ مزید اب اس سے نیچے جانے کی جو امید ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ کافی زیادہ مقدار میں جو مکی ہے وہ سیل ہو چکی ہے اور اس دفعہ موسمی مکی جو ہے وہ دریائے سترج میں کی تباہ کریوں کی اندر ستر پرسنٹ جو موسمی مکی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو اپنی مکی کو سیلیج کے اندر سیل کر رہے ہیں یوں مجموعی طور پر ہمیں موسمی مکی کے جو ریٹس ہیں وہ ایک منہ بعد اوپر جاتے ہوئے ضرور نظر آ سکتے ہیں تو آج کے دن کے ریٹس کی بات کریں تو اپن مارکیٹ میں دو ہزار پی تک مکی کے ریٹس رہے اور اگر منڈیوں کی بات کریں تو اکاڑا سمندری اور عارف اللہ غلہ منڈی میں جو مکی کے ریٹس ہیں وہ دو ہزار پیسے لے کے دو ہزار ایک سو پچاس روپے تک رہے ہیں منڈا گولٹی کی بات کریں تو چودہ سو روپے سے لے کے ستارہ سو روپے میں سیل ہوئی منجی کی بات کریں تو منجی کی مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے خریدار جو ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور ایسی فصل جو ہے وہ پاکستان میں پچھلی کئی سالوں کے ریکارڈ اس دفعہ ٹوٹ چکے ہیں فصل بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر سے جو چاول کے ایکسپورٹ کے جو آڈر ہیں اس کی وجہ سے سٹاکیا ملز مالکان فرون ملز والے اور جو چاول کے ریڈ جن کا کاروبار ہے شہدر مالکان وہ مدان میں آ چکے ہیں اور برپور جو خریداری ہے پندرہ نو سولہ بنوے اور کینات کے ریڈز کی تو یہ بہت زیادہ خریداری ہو رہی ہے اور ریڈز بھی ان کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بہتر ہو رہی ہیں اگر ہم ریڈز کی بات کریں تو پندرہ نو سولہ بنوے کا گیلہ مال جو ہے وہ سنتی سو روپے سے لے کے چار ہزار میں میں سیل ہوا اگر ہم بات کریں اس ٹائم ٹاپ کلاس سوکا مال جو ہاتھ کا جو کٹائی والا جو مال ہے وہ چار ہزار پیس لے کے چار ہزار چھ سو پچاس روپے تک سیل ہو رہا ہے کنات کی بات کریں تو کنات کا گیلہ مال جو منڈیوں میں ایک ہاتھ دیری جو ہتی وہ پنتالیس سو روپے سے لے کے چھالیس سو روپے میں سیل ہو رہی ہے کیونکہ کنات جو ہے برپور مارکیٹ میں اختوبر اینڈ میں آئے گی اگر ہم بات کریں ہیبیٹو ریٹیز کی تو چوبیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے تک ریٹ ہے سوپری کی بات کریں تو تین ہزار دو سو روپے سے لے کے تین ہزار چھ سو روپے ریٹ ہے سرسو اور تل کی بات کریں تو تل کی مارکیٹ میں زبردست تیزی ہے تل کے مجموعی ریٹس جو ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب ہو رہے ہیں اور پاکستان ویسے بھی تیار ہے صرف ایلسیز کھلنے کی دیر ہے جیسے ہی ایلسیز کھلیں گی دوبارہ تو پہلا جو شپ ہے وہ ہمارا جیسے ہی چینوں کو جائے گا تو آپ کو تل کے جو ریٹس ہیں یہ آپ کو بیس ہزار سے بھی اوپر جاتے ہوئی اسی مہینے کے اندر نظر آ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے سال جب ڈالر دو سو تیس روپے کا تھا تب بھی جو تل تھے مارکیٹ میں پچیس سے چھبیس ہزار پہ تک بھی سیل ہوئے اور پھر جب سیزن شروع ہوا تھا تب تیس سے چھبیس ہزار میں پہ تل سیل ہوئے تو تل کی مارکیٹ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے تل کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو ساٹھ ستانہ ہزار پیس لے کے اٹھانہ ہزار پہ میں سیل ہوئے اگر سرسوں کے بات کریں تو سرسوں کی جو نئی فصل ہے اس میانے میں ابھی تین مہینے بھکی ہیں لیکن نئی فصل بہت کم کاشت ہونے کی وجہ سے سرسوں کی مارکیٹ میں دوبارہ تیزی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو آئل کی جو پریزز ہیں وہ ڈاؤن ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے سرسوں کی پریزز بھی ڈاؤن ہو رہی ہیں اب جیسے ہی فلسطین اسرائیل کی جو جنگ کا معاملہ اگر یہ شدہ تک تیار کر گیا تو پوری دنیا میں جو آئل پریزز ہیں یہ پھر دوبارہ اوپر جا سکتے ہیں اور سرسوں کے ریٹس تب بھی انکریز ہو سکتے ہیں تو اگر تیل کی پریزز آپ نہ بھی ہوئی تو پاکستان میں جو ریٹس ہیں وہ تب بھی آپ ہوں گے جیسے ہی نئی فصل آئے گی تو نئی فصل بہت کم کاشت ہونے کی وجہ سے سرسوں کے ریٹس میں ہمیں بہتری کی امید نظر آ رہی ہے سرسوں کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو پانچزار آٹھ سر روپے سے لے کے چھہزار پانچزار روپے میں سیل ہوئی تو ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر پیتہ کاپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ